تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے پاکستان افیرز کا پیڈ سیشن شروع کیا ہے اس کی جو فیس ہوگی وہ 4000 ہوگی اور 14 سپٹیمبر سے اس کی کلاسز زوم کے اوپر انشاءاللہ سٹارٹ ہوں گی لیکن ایک بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جو پہلی کلاس ہوگی ہماری وہ بلکل فری ہوگی اس لیے اس میں آپ سب لوگ پائٹسپیٹ کر سکتے ہیں اس کیلئے کرنا کیا ہوگا آپ لوگ کو کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور سکرین کی اوپر دیئے گئے ویڈسپ نمبر کی اوپر آپ لوگوں کو ڈائریکٹ میسج کرنا ہے تو پھر آپ لوگ کو ویڈسپ کے گروپ کے اندر ایڈ کر دیا جائے گا اور وہاں پر آپ سب لوگوں کو پھر زوم کی جو کلاسز ہوں گی اس کا لنک سینڈ کر دیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو بلال کونسپس میں آپ سب کو خوش آمدید آج ہم جس ٹاپک کے بارے بات کرنے والے ہیں وہ ہے فنانسنگ سٹیٹ اینڈ لوکل گورنمنٹ آج جو ہمارا ٹاپک ہوگا اس میں ہم یہی بات کریں گے کہ یو ایسے کے اندر کس طرح سے یو ایسے اپنی سٹیٹس کو فنانس کرتا ہے اور اپنی لوکل گورنمنٹ کو فنانس کرتا ہے تو چلیں اپنے ٹاپک شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم دوسرے سبجیکس کی طرف بھی موف کر سکیں تو اس میں انٹرڈکشن دیکھتے ہیں سب سے پہلے ٹیکسز جو آپ لوگوں کو پتا ہے وہ ایمپورٹنٹ ہیں کیونکہ وہ جو بجٹ ہوتا ہے اس کی مین سورس کیا ہوتی ہے وہ ٹیکسز ہی ہوتے ہیں جب بھی کسی ملک میں ٹیکسز کلیکٹ کیے جاتے ہیں تو ان کا جو پرپس ہوتا ہے وہ بجٹ ہی ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ سوشو ایکنومک ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں جیسے کہ انفرسٹرکچر ویل فیر اور سیکیورٹی کی جتنے بھی کارنامے ہیں وہ اسی ٹیکسز کی مدد سے اچیف کیے جاتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ USA کے اندر انکم کہاں سے ہوتی ہے تو جو بہت سارے کنٹریز ہیں اور ٹاؤنشپز ہیں وہ جو انہوں نے لائسنسز اور جو انہوں نے فیسز وغیرہ لینی ہوتی ہیں اس سے بھی بڑھو کافی پیسہ کما لیتے ہیں مگر زیادہ تر جو پیسہ آتا ہے USA کی ایکنومی کے اندر وہ ٹیکسز کے تھوڑی آتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کنٹریز کے اوپر کون کون سے ٹیکسز لگتے ہیں یہ کنٹریز کا لفظ ہے جبکہ یہاں پر تھوڑا سا سپیلنگ کی مسٹیک ہو گئی ہے اصل میں یہ ٹیکسز فور کنٹریز ہے تو سب سے پہلا جو ٹیکس ہوتا ہے وہ سیلز ٹیکس ہوتا ہے یعنی کہ جو بھی پروڈکٹس USA کی جو منفیکچرنگ کمپنیز ہوتی ہیں وہ جو بھی پروڈکٹس بناتی ہیں ان پروڈکٹس کو پھر جو مارکیٹ میں وہ بیچتی ہیں تو اس کے اوپر پھر جو ٹیکس ہوتا ہے وہ سیلز ٹیکس ہوتا ہے دوسرا جو ٹیکس ہوتا ہے جس کی مدد سے ارننگ ہوتی ہے USA کے اندر وہ ہے انکم ٹیکس یہ پرسنل اور کورپریٹ لائسنسز کے اوپر یہ ٹیکس لگایا جاتا ہے زیادہ تر کیونکہ جو بھی کورپوریشن وغیرہ کے اونرز ہوتے ہیں وہ اپنی انکم سے کچھ حصہ ٹیکس میں دے دیتے ہیں اگلا ہے پروپرٹی ٹیکس پروپرٹی ٹیکس کس طرح سے ہوتا ہے کہ جو بھی ویلیو آف پروپرٹی ہوتی ہے تو اس کو پھر اس ویلیو کی اوپر ٹیکس دینا پڑتا ہے اور یہ جو سورس ہے یہ چیف سورس آف انکم ہے USA کے اندر اور در سورسز کونگونسی ہیں جیسے کہ جائدات کے اوپر یا پھر جو سٹیٹ کی اوپر ٹیکسز ہوتے ہیں ان سے بھی کافی ارننگ ہو جاتی ہے اور سٹیٹ ٹیکسز میں پھر بہت سارے ٹیکسز آ جاتے ہیں اس کے علاوہ ریسورس ایکسپلائٹیشن سے بھی یہ لوگ انکم حاصل کر لیتے ہیں جیسے کہ USA کے اندر بہت سارے آئل ریزرز ہیں پھر آپ نے کو پتا ہے کہ فنڈنگ بغیرہ بھی ملتی ان پریزیڈنٹس کو لیکن اس کے اوپر کچھ رسٹرکشنز ہوتی ہیں ساتھ ہی ساتھ جو بھی فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے گرانٹس ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کو دیے جاتے ہیں جس میں انہی کے لیے آراؤنسز بھی ہوتے ہیں اور دوسری فیسلیٹیز بھی ہوتی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ ٹیکسز وغیرہ جو ہیں یہ آتے کہاں سے ہیں کتنے ٹیکسز جمع کیسے ہو جاتے ہیں تو USA کا جو کونسٹیوشن ہے اس کا آرٹیکل ون اور سیکشن ایڈ جو ہے وہ پاور آف ٹیکس کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہمارے پاس وہ انکم ٹیکس کا ہے سکسٹین ایمنمنٹ میں انکم ٹیکس لاغو ہو گئی تھی اور ضروری ہو گئی تھی لازمی ہو گئی تھی سکسٹین ایمنمنٹ کے بعد یہ اسی لیے پروگرسیو ہے کیونکہ یہ ایک لارجس سورس آف انکم ہے USA کا اگلا جو ہے وہ کورپوریٹ ٹیکسز ہیں اس میں تھرٹی فائف پرسنٹ جو ہے انکم ہے اس میں جتنی بھی انکم ہوتی ہے کورپوریشنز کی اس کا 35% جو ہے وہ ٹیکس میں دے دیا جاتا ہے اس سے سالانہ 18.3 ملین ڈالرز بنتے ہیں اور جو زیادہ تر افیکٹیو ریٹ ہے ٹیکس کا وہ 35% ہی ہے بہت ساری کورپوریشنز کے اندر کچھ میں اس سے کم بھی ہے پھر ہے پیروڑ ٹیکسز یہ پھر چندے کی ایک قسم ہے اس میں چندہ ہوتا ہے تو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے USA کے اندر کوئی امرجنسی ہوتی ہے تو پھر ایک سپیسیفک پرپس کے لیے ٹرسٹ فنڈ یعنی کہ چندہ جمع کیا جاتا ہے پھر ہے باروئنگ اس کے اندر ادھار لیا جاتا ہے کیسے کہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں وہ بانڈز ایشو کرتی ہیں پھر لوگ کیا کرتے ہیں وہ بانڈز خریدتے ہیں اور ان بانڈز کے اوپر جو بانڈ ہولڈرز ہوتے ہیں ان کو پروفٹ دیا جاتا ہے اس طرح سے جو کمپنیز کے پاس پیسہ بنتا ہے اس پیسے کو وہ اپنے پروجیکس میں انویسٹ کرتی ہیں جو تھے وہ کرز تھا USA کے لوگوں کے اوپر 2015 ہیں USA کی کمپنیز کے اوپر 2015 کے اندر اب ہم دیکھتے ہیں ایکسپینسز کیا کیا ہیں اس میں پبلک ویل فیر آ جاتا ہے جیسے کہ اس میں اویرنس کیمپینز ہو گئی شارٹ کورسز ہو گئے آپ کے جس میں ٹیکنیکل سکلز پروائیڈ کیے جاتے ہیں پھر آپ کے اور لون دینا وغیرہ ہو گیا جیسے کہ آپ سٹوڈنٹس کو پڑھائی کے لیے لون دیتے ہیں اس طرح سے پھر ہیلتھ کیر کے لیے بھی پھر یہ ایکسپینسز کیا جاتے ہیں ہائیویز کے اوپر ایکسپینسز ہوتے ہیں بہت سارے آپ کو پتا ہے وہاں پر بقاعدہ منیجمنٹ بٹھائی جاتی ہے ان کی پھر وہاں پر سیلریز وغیرہ اور اس ہائیوی کی مینٹینس وغیرہ کی اوپر بھی اور اس ہائیوی کی مینٹینس وغیرہ کی اوپر بھی خرچہ آ جاتا ہے پھر پولس ڈپارٹمنٹ اتنا بڑا ہے فائر پروٹیکشن کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی بہت بڑے بڑے ہیں ان کی اوپر بھی ایکسپینسز کیے جاتے ہیں ان کی سیلریز وغیرہ ہو گئیں ان کی آلاونسز ہو گئے اس طرح سے جو انٹرسٹ ہوتا ہے جو کہ بانڈ وغیرہ ایشو کر کے پیسہ کامایا جاتا ہے اس بانڈ کی اوپر پر کمپنی کیا کرتی ہے اپنے بانڈ ہولڈرز کو انٹرسٹ پے کرتی ہے تو یہ انٹرسٹ کے اوپر بھی ایکسپینسز چلے جاتے ہیں یوٹلیٹیز اینڈ لیکوئر سٹورز یہ جو گورنمنٹ کی اپنے یوٹلیٹی سٹورز ہوتے ہیں وہاں پر وہ سبسیڈی پروائیڈ کرتی ہے سبسیڈی کا مطلب کیا ہے یعنی کہ ڈسکاؤنٹیڈ ریٹ کے اوپر پروائیڈ کیے جاتے ہیں تو یوٹلیٹیز کیا ہوتی ہیں یہ وہ سٹورز ہوتے ہیں جنرل سٹورز ہوتے ہیں یا کوئی بھی ایسی پروڈک جس کے اندر گورنمنٹ آپ کو ڈسکاؤنٹ دیتی ہے اس کو یوٹلیٹی کہتے ہیں ساتھ ہی ساتھ لیکوئر سٹورز جو ہیں وہاں پر بھی لازمی بات ہے آپ کی منیجمنٹ ہے آپ کا لیبر ہے تو وہاں پر بھی ایکسپینسز ہو جاتے ہیں پھر ایڈوکیشن جو ہے وہ ایک الگ سے ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس کی اوپر کافی ایکسپینسز آ جاتے ہیں گورنمنٹ کے اب ہم کنکلوجن دیکھتے ہیں 40% لوگ ہیں USA کے اندر ان کا جو آؤٹپٹ ہوتا ہے یعنی جو ان کی انکم ہوتی ہے وہ جو انہوں نے انپٹ دیا ہوتا ہے اس سے وہ زیادہ ہوتی ہے لیکن جو یہ 40% ہوتے ہیں ان کے سوشل ایگریمنٹس بھی ہوتے ہیں بہت سارے اسی لیے بھی ان کی جو پروفٹس ہوتا ہے ان کی جو انکمز ہوتی ہیں اس میں اضافہ ہو جاتا ہے لیکن جو بجٹ ہے وہ کون لوگ بناتے ہیں وہ جو ٹاپ کے 40% لوگ ہوتے ہیں وہ اس بجٹ کو بناتے ہیں ان کی مدد سے ان کی انکم کی مدد سے یہ بجٹ جو ہے وہ فارمولیٹ ہو پاتا ہے اس کے علاوہ جو یہی 40% کے جو لوگ ہیں ٹاپ کے یہ 85% جو ایکسپینڈیچر ہے فیڈل گورنمنٹ کا اس کے لیے بھی یہی لوگ رسپونسبل ہیں مطلب کہ 85% جو خرچہ ہوتا ہے گورنمنٹ کا وہ ٹاپ کے 40% کی جو انکم ہوتی ہے اس سے ہی وہ اخص کیا جاتا ہے تو یہی ویڈیو ہماری یہی پہ ختم ہوتی ہے امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو لائک کریں کمنٹ کریں اس کے اوپر شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تاکہ ڈیلی بیسز پر ویڈیوز بنا سکوں میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حلیقے پان